جہاں جاتے ہیں وہاں پونوتی ہو رہا ہے چاہے کھیل کا میدان ہو چاہے چھت جو ہے چناؤں کا میدان ہو چاہے ہمارے سماج کو بچانے کی بات ہو آپ بار بار کرتے ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا مندر بنانا ہم نے مندر میں اس میں آپ اگر مندر بنا دیا ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کے چینل سے کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سانکیہ جو ہیں او بی سی لوگ ہیں جو اتی پیچھڑا ہیں ان کو آپ جو ہے پجاری بنا دیجی بنائیے پجاری جانے دیجئے مندر میں میں مان مان لوں گا کہ آپ کی نیت صاف ہے لیکن آپ سگفہ چھوڑ کر کے عربو خربو روپے کا جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس میں کیا کوئی مسلمان کمپنی ہے میں نے پتا کیا کہ اس میں ایک بھی مسلمان کمپنی نہیں ہے اس میں جائن لوگ ہیں اس میں گجراتی لوگ ہیں اس میں جو ہے مراتھی لوگ اور وہ لوگ جو ہے کروڑوں کا دھندہ کر رہے ہیں آج آپ یہ جو آواز اٹھا رہے ہیں یہ ہمارے انہ جی ہوں انہ جی کو ہم نے سمجھتے تھے کہ یہ ایک بہت اچھے اور ہمارے دسہ دیسہ دینے والے ہیں لیکن آج وہ رسس کے عصارے پہ کام کر رہے ہیں آج اور حرام کی بات جو ایک دھرم کی آستہ سے جڑا ہوتا ہے مسلم کمپنیٹی کو آپ بار بار توڑنے کی کوشش کر رہے ہو کہ وہ توڑ جائیں اتنا بکھر جائیں کہ ہماری جو بورٹ پرسنٹیج ہے وہ اپنے ہم دھرم کے آستہ پہ لینے اور اپنا بی اپسائے بھی کریں اپنا کروڑ روپیہ کمائیں بھی تو یہ دو دھاری باتیں نہیں چلے گی یہ جو ہماری اتر پردیس کے اندر جو کام ہو رہا ہے کہ اپنا گو بی اپنا آلو اپنا جو ہے گو موترے اپنا گو بر بیچ کر کر کے کلور روپیہ کمائیں جنتہ کو بے کو بنائیں اور خود جو ہے چھپن بھوک کھائیں اور اصلی گھی کھائیں اور وہ جو رام دیو بابا ہوں چاہے آج ہمارے بہت سارے سوامی لوگ ہیں وہ سب کے دیکھیں کہ ان کی توند بڑھتا جا رہا ہے اس توند بڑھنے کا راج کیا ہے آپ ان سے پوچھئے نہ ان کے پاس جواب نہیں تو آج ہمیں اس بات کو جواب اٹھانا ہوگا کہ آپ مسلمانوں کو یا دوسرے کسی بھی جات کو آپ تارگٹ بناتے ہیں ان کا توند اور اپنا توند دونوں دیکھ لیجئے آپ کا توند کا سائج کیسے بڑھا اور کس سے بڑھا آپ کی گھائے سے بڑھا وہ ہی آپ جو ہے گو کا گھی آپ لیا ٹھیک ہے لیکن گو کا ماس کہاں گیا گو کا جو بڑھے لوگ تھے جو بیمار جو گوئے ہیں وہ سب کہاں گیا آپ بچھرے کو تو پال رہے ہیں لیکن جو بیمار ہیں ان کو کہاں پال رہے ہیں اور وہ کہاں جا رہا ہے یہ سوال اٹھتا ہے یوگی سرکار نے حلال پر پرکتی بند لگا دیا ہے آر اوپے کی مسلم حلال کی یاد میں پیسہ کھٹا کر رہے تھے یہ بھنڈنگ کا ان کا جریعہ ہے جنللسٹ مہدے بہت اچھا سوال ہے آپ سب کا دھنیواز میں ابھی ساتھ دینوں کے بھرمن بے تھا اور میں آپ کو بتا دوں کہ یوگی سرکار یوگی جی جہاں جن سنیاشیوں اور جن جو ہے شادوں کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اسے گور اچھا دھام میں میں نے دو رات اپنا پرواز بٹایا اور میں نے جاننے کی کوشش کی کہ دیش کا جو یہ جو کرندھار ہیں جو دیش کو کس طرف لے جا رہے ہیں اور میں نے پایا کہ آج بھارت کے اندر جو گور اچھا کی بات کر رہے ہیں وہ اس کا درپیوگ جو ہے کون کر رہا ہے جو جتنے بھی یہ جو میٹھ ہیں گو کی میٹھ ہے اور وہ خربوں روپے کا جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس میں کیا کوئی مسلمان کمپنی ہے میں نے پتا کیا کہ اس میں ایک بھی مسلمان کمپنی نہیں ہے اس میں جین لوگ ہیں اس میں گجراتی لوگ ہیں اس میں جو ہے مراتھی لوگ ہیں اور وہ لوگ جو ہے کروڑوں کا دھندہ کر رہے ہیں آج آپ یہ جو آواز اٹھا رہے ہیں یہ ہمارے چاہے انہ جی ہوں انہ جی کو ہم نے سمجھتے تھے کہ یہ ایک بہت اچھے اور ہمارے دسہ دیشہ دینے والے ہیں لیکن آج وہ رسے کے سارے پہ کام کر رہے ہیں آج ہمارے رام دیو بابا جو بیجنس مین ہو گئے ہیں وہ ایک انڈیس لسٹ ہو گئے ہیں اور وہ اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے دیس اور بیدیس میں وہ اس طرح کی ہتھکندہ اپناتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پھر گو کا بھی وہ جو ہے بیپار کر رہے ہیں اور بیدیسوں میں بھیج رہے ہیں آپ کا جو سوال تھا کہ یہ حلال اور حرام کی بات ہے تو جو ایک دھرم کی آستہ سے جڑا ہوتا ہے ایک مسلم کومنیٹی کو آپ بار بار توڑنے کی کوشش کر رہے ہو کہ وہ توڑ جائیں اتنا بکھر جائیں کہ ہماری جو بورٹ پرسنٹیج ہے وہ اپنے ہم دھرم کے آستہ پر لے لیں اور اپنا بیپسائے بھی کریں اپنا کروڑ روپیہ کمائیں بھی تو یہ دو دھاری باتیں نہیں چلے گی یہ جو ہمارے اتر پردیس کے اندر جو کام ہو رہا ہے کہ اپنا گو بھی اپنا آلو اپنا جو ہے گو موترے اپنا گوبر بیچ کر کر کے کروڑ روپیہ کمائیں جنتہ کو بے کو بنائیں اور خود جو ہے چھپن بھوک کھائیں اور اصلی گھی کھائیں اور وہ جو رام دیو بابا ہوں چاہے آج ہمارے بہت سارے سوامی لوگ ہیں وہ سب کے دیکھئے کہ ان کی توند بڑھتا جا رہا ہے اس توند بڑھنے کا راج کیا ہے آپ ان سے پوچھئے نا ان کے پاس جواب نہیں ہے تو آج ہمیں اس بات کو جواب اٹھانا ہوگا کہ آپ مسلمانوں کو یا دوسرے کسی بھی جات کو آپ تارگٹ بناتے ہیں ان کا توند اور اپنا توند دونوں دیکھ لیجئے آپ کا توند کا سائج کیسے بڑھا اور کس سے بڑھا آپ کی گھائے سے بڑھا وہی آپ جو ہے گو کا گھی آپ لیا ٹھیک ہے لیکن گو کا ماس کہاں گیا گو کا جو بڑھے لوگ تھے جو بیمار جو گوئے ہیں وہ سب کہاں گیا آپ بچھرے کو تو پال رہے ہیں لیکن جو بیمار ہیں ان کو کہاں پال رہے ہیں اور وہ کہاں جا رہا ہے یہ سوال اٹھتا ہے ایک بار ہمارے آپ کے ہی پیچ سے مین کا گاندھی نے آواز اٹھایا کہ کچھ لوگ یہ دھندہ کر رہے ہیں اور یہ سکون کر رہے ہیں تو آپ نے انکوئری کروایا کیا جب بولتا ہے کوئی تو آپ اس پہ ایکسن تو لیتے ہیں لیکن انکوئری کرنے سے بھاگتے ہیں دیس ہمارا خطرے میں ہے جب ہمارا پال ملک نے آواز اٹھایا تو آپ نے انکوئری نہیں کیا آپ نے پریس کونفرنس نہیں کیا اور اگر جنت آپ آواز اٹھا رہی ہے چاہے وہ منی پور کا ایشو ہو چاہے ان ایشو ہو چاہے حلال کا ایشو ہو چاہے ہمارا گور کا ایشو ہے تو آپ کوئی بھی پریس کونفرنس نہیں کرتے آپ صرف اور صرف ہندو مسلم اور بیمنس اور نفرت کرانیتی کر کے آپ ستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے تین دیشنمر آ رہا ہے آپ کو پانچ راج جو ستہ پچھ ہیں پورا ایڑی چوٹری کا دم لگا لیا ہے جہاں پہ ہزار دو ہزار خرچ ہونا چاہے تھا وہاں پہ اربعہ روپیہ خرچ ہو رہا ہے وہ جنتہ کا ٹیکس خرچہ ہو رہا ہے دیس کا پردھان منتری دیس کا ہوم منیسٹر دیس کا کیونیٹ منیسٹر لوگ جو ہے پچار پچھار میں لگے ہوئے یہی ہے لوگ تندر کیا جو یدی مسلم کوئی چوراں کی گولی بیجتا ہے تو حلال کے نام پر اس پر آروپ لگتے ہیں کہ فنڈنگ آ رہیے بھی دیس سے لیکن یہاں تو رام دیو نے کوئی موٹی پلا دیا ہے لوگوں کو کروڑ روپیہ کا جنللیس مہدے اگر مسلم کا فنڈنگ بہار سے آتا ہے تو آپ اس کو پکڑیے نا اس کو جیل بھیج دیجئے نا آپ نے ایف سی آر بند کر دیا بہت سارے سنسائیں بند کر دیا آپ اتر پردیس میں جو ہے آپ نے جو میٹ بیجتے تھے جن سے ان کا بیو سائج چلتا تھا دو روٹی چلتا تھا اب وہ سب بند کر دیا تو اب کہاں کون کر رہا ہے کون یہ دھنڈا کر رہا ہے یہ انکوائری کا سوال ہے آج جائن لوگ جو میٹ نہیں کھاتے ماس نہیں کھاتے لیکن میٹ کا بیع پار کر رہے ہیں آپ نے انکوائری کیا کیا آپ کے گجرات بھائی نے سوال ہے ایک نہیں انیک سوال ہے ہمارے جنتہ کے بیچ میں آپ پنوٹی ہیں جہاں جاتے ہیں وہاں پنوٹی ہو رہا ہے چاہے کھیل کا میدان ہو چاہے چناؤں کا میدان ہو چاہے ہمارے سماج کو بچانے کی بات ہو آپ بار بار کرتے ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا مندر بنانا ہم نے مندر بنانا اس میں آپ اگر مندر بنا دیا ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کے چینل سے کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سانکیک جو ہیں او بھی سی لوگ ہیں جو اتی پیشڑا ہیں ان کو آپ پجاری بنا دیجئے بنائیے پجاری جانے دیجئے مندر میں میں مان لوں گا کہ آپ کی نیت صاف ہے لیکن آپ سگوفہ چھوڑ کر کے جیسے آج کوٹ بھی سگوفہ چھوڑ رہی ہے کوٹ پہ مجھے بیسواس ہوتا ہے وہ بھی سگوفہ چھوڑ رہی ہے نیتہ بھی سگوفہ چھوڑ رہی ہے اور اس پہ شاسن کون کر رہا ہے سور لوگ کر رہا ہے شاسن وہ لوگ کر رہے ہیں جو دونگ لوگ ہیں شاسن وہ کر رہے ہیں جو انگریز جو کیسے ڈیوائن اینڈ رول کر کر کے آپ توڑ کر کے ہمارے بیچ میں جا تا پاچ کا نفرت فیلا کر کر کے کون خرابا کر کر کے آپ شاسن کرنا چاہتے ہیں یہ لوگتند کی جو ہے ہاتھیہ ہے اور لوگتند کو بچانے کے لیے اس کی جو ہے سمیدان کو بچانے کے لیے بہت سنکیک کو اور اس کے لیے اہران نیشنل پارٹی پانسو تیتالیس اور بہت سارے پارٹیوں کا ایک دور بھی کرن کر کر کے ہم لوگ میدان میں آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں حالانکہ وہ جو ہے ان کے انپرکان طریقے سے بہت سارے نتاؤں کو اندر بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں ایڈی انکم ٹیس کو دھمگی دینا چاہتے ہیں وہ ایک سٹول استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ آواز کو ہمارے آرٹیکل انیس اور ایکیس کی جو ہتھیا ہو رہی ہے ہماری سمانتہ جو آرٹیکل چودہ سے لے کے اٹھارہ تک ہے اس کے آپ ہتھیا کر رہے ہیں یہ کب تک چلے گا جنتہ جان گئی ہے آپ نے کہا تھا کہ میں موڈی اسٹیڈیم میں جیتنے جا رہا ہوں جسر منانے جا رہا ہوں منا لیا نا منا لیا نا آپ کا انٹری ہوتے ہی بیکٹ گرنے لگا آپ کا انٹری ہوتے ہی جو ہے ایک پنوتی آ گیا اور ہمارے کھیلاری جو ہے سوست پڑ گئے یا ان کی کیا پتہ نہیں منو دسہ بدل گئی اور ہم ہار کا سامنا کیا تو آپ ہم نے ہار کا سامنا کیا ہے اب آپ کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا دیش کے پردان مندری کو آپ پنوتی کہہ رہے ہیں جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں چندر گرن پہ جب ہوا وہ افریقہ میں تھے تو ہم نے اس وقت آپ لوگ کے چینل سے کہا تھا کہ ہمارے آدھرنیے مانیے سمانیے موڈی جی دیش سے باہر ہیں تب ہم جو ہے یہ ہوئے اور اب جتنا بھی کام ہوا چاہے وہ آرکھیک روپ سے کہیں چاہے سماجیک روپ سے کہیں چاہے روزگار کی بات کریں چاہے سچھا کی بات کریں چاہے کھیل کی بات کریں آپ نے کہا یہ کر دیا یہ کر دیا ٹک 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 آپ نے کیا 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 ہوا کیا ملا یہ دیکھنا جروری ہے آپ نے کہا تھا سو سہر کو ہم سمارٹ شیٹی بنائیں بن گیا آپ نے کہا تھا دو پرتی برس ہم روزگار دیں گے آپ نے دے دیا آپ نے کہا تھا پندرہ لاکھ دیں گے دے دیا آپ نے کہا تھا کہ ہمارا آمن اور سانتی ہوگی ہماری جو ہے آرخی گروپ سے مجبوط ہوں گے آپ نے دے دیا ہم پیچھے چلے گے ہم بیرودگاری میں چلے گے ہم بھوکمنگے ہو گئے ہمارے بیدیس میں جو ہمارا جو ایک ایجنڈا ہے اس میں ہم 111 میں استان پہ آگے ہم سے بہتر جو ہم کہتے تھے ننگا ہے کمجوڑ ہے پاکستان اور سرلنکا جو بھوکمنگا ہے وہ ہم سے بہتر ہے کمال ہو گیا اور ہم نیچے آ رہے ہیں یہاں گوبی 100 روپے میں بیچا جا رہا ہے آلو اور ٹرماتر بیچا جا رہا ہے آپ نے پیٹرول کہا تھا ہم سہتے صبح میں دیں گے آپ نے کہا تھا مہنگائی قتم کریں گے آپ نے کر دیا چوناؤ کے وقت میں سگوفہ چھوڑتے 100 روپے کم کر دیں دوستوں کم کر دیں گے یہ دے دیں گے وہ پھر دیں گے وہ پھر دیں گے کہاں سے دیں گے آپ جب ہم نے آپ نے مجھے میرا بولی کا عدیکار نہیں دیا ہمارا جو ہے پرڈامنٹر لائ discouraged نہیں دیا ہمارا جو ہے جنگ صدع عدیقار نہیں دیا ہمارا جینے کا عدیقار نہیں دیا ہمیں روٹی اور کپڑا مکان نہیں دیا اور آپ بات کر رہے ہیں 이었 کے لئے اب مانوہ عدیقار کے لوگ ہلال کیزی یہ بہت shall کرم ناک بیکٹب ہے جس طرح سے ہمارے جو ہے نیتیس کمار نے کہا اندر ہوگا باہر ہوگا اور اسی طرح کا یہ سارے کے سارے جو ہے مانسید روپ سے بیمار ہو گئے ہیں یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں اب یوگی جی نے جو کہا حلال کا تو یہ ایک آستہ سے جڑا ہوا چیز ہے آپ وہی حلال وہی چیز کر کر کے آپ گلف کنٹری میں آپ میٹ بھیج رہے ہیں اور آپ یہاں بند اس لیے کرنا چاہتے تاکہ جو ہے راب دیو باہا کا پروڈک بھی کہ وہ بیزنس من بنے کہ آپ جو ہے کروڑو ارپا بنے اور آپ کو جو ہے چندہ ملے تو آپ کسی آستہ پہ نہیں بگار سکتے آپ اپنا جو ہے گوور بیشتے ہیں آپ بہت ساری چیزیں بیشتے ہیں دھرم کے نام پہ بیشتے ہیں آپ بیشنو ڈھاوا چلاتے ہیں آپ سنکر ڈھاوا چلاتے ہیں آپ کا دکان چلتا ہے تو وہاں پہ تو ہم لوگ کوئی آواز کوئی نہیں اٹھاتا لیکن آپ کو تو صرف منصہ یہ ہے کہ حلال کا مددہ اٹھا کر کے مسلمانوں کو توڑو مسلمانوں کو کم جوڑ کرو اور پاسماندہ بناو اس کے اندر اور سی آر سنی کرو اور رانیتی کر کر کے ان کو ایسا بھی خیر دو کہ ہم ان کا ایک بھی بھوٹ نہیں چاہیے اور ہم راج کرتے رہیں تو یہ دھارمی آستہ پہ چوٹ ہے جو پورا بھر برداسٹ نہیں کرے گا آج گلف کنٹری جس طرح سے برداسٹ کر رہا ہے اسی طرح سے ہم بھارت کے اندر ہم مسلمان برداسٹ کر رہا ہے لیکن جس دن برداسٹ ختم ہو جائے گا اس دن گرہ یود ہو جائے گا اور یہاں آپ اسی کی تیاری کر رہے ہیں دیکھیں یہ سب سے پہلے تو دھارمی پر رہا رہے گی کیونکہ مسلمان کھیتی بھی کرنا جانتا ہے اور بڑھائی اور لوہار اور سارا کام کرنا چاہتا ہے وہ سکل پنچر بھی بنانا چاہتا ہے اس لئے وہ کما تو کھالے گا لیکن حلال مخروب سے ان کی جو منصہ ہے وہ دھارمی چوٹ پہنچانے کا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہم پرسنل لوگ کو نہیں مانتے مسلمانوں کو ہم نگلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم سیکنڈ درجہ بنا کر کے انرسی کی طرح سے ہم ان کو باہر کر دیں اور ان کو کہیں کہ تم ہمارے بھارت کے نہیں ہو اور اس طرح سے جو دھارمی کنمات پھیلا کر کر کے بھائی بھائی میں لڑانا چاہتے ہیں ہندو مسلم کا جنگ کرانا چاہتے ہیں یہ یوگی جی کا منصہ جو ہے وہ نندنی ہے اور جتنا نندہ ہو کرنا چاہیے اور خاص کر کے جتنے گلپ کنٹری ہیں جتنے مسلمان ہیں جتنے ایمان رکھنے والے ہیں ان کو آواز اٹھانا چاہیے اور اگر آواز نہیں اٹھاتے تو وہ جیچند ہے اور وہ دوگلے لوگ ہیں جو ان کو ساتھ دے رہے ہیں